ویلکم چو این ایڈر ویڈیو فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مایکرو ورکر سیٹ ایٹ ایک چھوٹی سیٹویک شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ اپنی جو ارننگ ہے وہ ڈبل کر سکتے ہیں ٹوپل کر سکتے ہیں فورت کر سکتے ہیں اپنے ہی حساب سے فرنس آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے مایکرو ورکر کے ملٹی ایکاؤنٹس کریٹ کرنے ہوں گے اور انہی ایکاؤنٹس پر آپ نے ورک کرنا ہوگا تو آپ نے ان ایکاؤنٹس کو کس طرح سے بنانا ہے اور آپ نے ان پر کس طرح سے ورک کرنا ہے وہ ساری میتھڈالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں فرنس جب آپ اپنا مایکرو ورکر کا ایکاؤنٹ ایک بنا لیں مثال کے طور پر آپ نے اوپن براؤزر میں اپنا مایکرو ورکر کا ایک ایکاؤنٹ بنایا ہے اور اس کی کی وائی سی وغیرہ بھی ویریفائی کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جب آپ دوسرا ایکاؤنٹ بنائیں تو آپ نے دوسری سیم گار یا دوسرا انٹرنیٹ یوز کرنا ہوگا اور براؤزر بھی دوسرا ہی یوز کرنا ہوگا یعنی آپ نے جو پہلا ایکاؤنٹ بنایا تھا وہ بنایا تھا آپ نے گوگل کروم پہ اور جو نیکسٹ ایکاؤنٹ جو سیکنڈ ایکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے وہ کوئی بھی براؤزر آپ نے انسٹال کر لینا ہے فار ایکزمبل فائر فاکس ہے تو دوسرا ایکاؤنٹ آپ نے یہاں پر فائر فاکس میں بنانا ہے اگر آپ تین ایکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تیسرا براوزر بھی انسٹال کریں گے اس کے بعد پھر آپ تھرڈ آئی پی سے ایکاؤنٹ بنائیں گے اور کی وائس ای پروف کریں گے جب آپ کی ایکاؤنٹ کی کی وائس ای پروف ہو جائے گی تو آپ اسے یوز کس طرح کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میں اپنا پہلا ایکاؤنٹ اوپن کرنا کرتا ہوں مایکرو ورکرز کا یہاں پر میں مایکرو ورکرز کو ٹائپ کرتا ہوں اور لاغن پہ ٹچ کرتا ہوں لاغن پہ ٹچ کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنی جو ڈیٹیلز ہے وہ ڈیٹیلز یہاں پر میں پوٹ کرتا ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محمد عبداللہ کے نام پہ میں نے ایک ایکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کی ارننگ ہے 0.12 سینٹ ہے اس کو میں مزید اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹاسک آئی فینشڈ پر ٹچ کرتا ہوں بیسک ٹاسک پر ٹچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا ایکاؤنٹ کتنا پرانا ہے اور میں کب سے اس ایکاؤنٹ پر ورک کر رہا ہوں تقریباً سات سال سے میں اس ایکاؤنٹ پر ورک کر رہا ہوں اور جو دوسرا ایکاؤنٹ ہے اس پر بھی میں اسی طرح پانچ چھ سال سے ورک کر رہا ہوں میرے یہاں پر تین چار ایکاؤنٹ ہیں یہ دیکھیں تینوں چار ایکاؤنٹ میں جو پیمنٹ ہے وہ مجھے ریسیو ہو رہی ہے یہاں پر میں ویڈرو آپشن میں چلا جاتا ہوں ویڈروپش میں چلا جانے کے بعد دیکھیں اس وقت جب فرس ٹائم مایکرو ورکرز ہمیں پیمیٹ میسے دیتی تھی تو اس وقت منی بکرز یعنی سکریل ہی ورک کرتا تھا تو دیکھیں میں نے سکریل کے ذریعے کتنی ساری پیمیٹ یہاں سے حاصل کی ہے ایک چار دوہزار سولہ کو پیمیٹ حاصل کی تین دس دوہزار سولہ کو پیمیٹ حاصل کی اسی طرح مختلف قسمی ڈیٹس ہیں تو آپ نے ان بے ورک کس طرح کرنا ہے دیکھیں آپ نے ایک اکاؤنٹ کو ایک براوزر کے ذریعے ہی اوپن کر لینا ہے جب آپ ایک اکاؤنٹ کو ایک براوزر کے ذریعے لاؤگن کریں گے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے لاؤگن میتھوڈالوجی بھی وہی رکھنی ہے کہ آپ نے اس براوزر کو ایک اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے فار ایکزمپل یہاں پر محمد عبداللہ کے نام کا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ میں جسٹ مایکرو ورکرز کا کروم براوزر میں ہی اوپن کروں گا دوسرا اکاؤنٹ یہاں پر اوپن نہیں کروں گا سیکنڈ چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب آپ ایک اکاؤنٹ پر ورک کر لیں تو آپ نے جو اپنا انٹرنیٹ ہے اسے آف کرنا ہے اس کے بعد آن کرنا ہے یا پھر اپنے موبائل کو اگر ری سٹارٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے دیکھیں یہاں پر مختلف قسمی جابز ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی جابز کر لینی ہے فار ایکزمپل میں یہ والی جابز یہاں پر کرتا ہوں تو زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ سینٹ کی جاب ہے اسے کرنے کے بعد یہ دیکھیں باکس میں یہاں پر میں پروف دے دیتا ہوں تو میں یہ کیا کروں گا کہ یہی والی جاب یا یہی پروف میں اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں بھی دے سکتا ہوں تو فرنڈز آپ بالکل پریشان نہ ہوں اس اکاؤنٹ جو اس دوسرے والا اکاؤنٹ ہے اس کے آپ نے جو سکرین شوٹرز میں تھوڑی سی چینجیں کرنی ہے چینجیں کیا کرنی ہے کہ فار ایکزمپل آپ ایک پروف دے رہے ہیں سکرین شوٹ کا یعنی آپ یہی سکرین شوٹ کا پروف دے رہے ہیں تو آپ نے اس کی پکچر لے لینی ہے پکچر لینے کے بعد آپ نے جو یہی پروف ہے دینا ہے نیکس آپ نے یہاں سے ڈیٹ اور ٹائم چینج کرنا ہے اس کی بھی پکچر لے لینی ہے اور دوسرے آپ نے ایک آنٹ میں دینا ہے اس کے علاوہ فرینڈز اگر آپ ایک ہی پروف نہیں دے سکتے تو آپ ایک جواب کو اپنے تین جن ایک آنٹ پہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پھر ایک مثال دیتا ہوں تھوڑی سی کہ یہاں پر ایک جو جواب ہے فارجیمپل یہاں پر 0.08 سینڈ کی ایک جواب ہے پکسل کلک کنیکٹ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس جواب کو اپنے تینوں ایک آنٹ پہ ڈن کر سکتے ہیں یعنی آپ 0.32 سینڈ کی اس جواب کو آپ نے تینوں ایک آنٹ یا دو ایک آنٹ پر کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی میل ایک آنٹ ہے تو آپ یہاں پر انلیمیٹڈ لا تعداد جی میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں جی میل آئی ڈی لا تعداد بنانے کی ویڈیوز میں نے اسی اپنے چینل میں شیئر کی ہوئے ہیں اس کے ذریعے آپ لا تعداد جی میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں جب آپ یہ والی جوب کر لیں تو آپ نے اسی طرح کی جوب اپنے دوسرے آئی ڈی پر بھی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس آئی ڈی کو یا اس براوزر کو کلوز کر دینا ہے جب آپ تمام جوپس کر لیں جتنی جوپس آپ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں فرس ٹائم وہی کر لیں اس کے بعد آپ نے سری ڈوٹس پر ٹچ کرنا ہے ہسٹری پر ٹچ کرنا ہے ہسٹری پر ٹچ کرنے کے بعد کلیر براوزر ڈیٹا کرنا ہے یہاں پر دو ٹائپ کے جو براوزر ڈیٹا ہیں فرسٹ بیسک سیکر ہے ایڈوانس تو آپ نے یہاں پر آل ٹائم پر ٹچ کر کے ان تمام کو سلاک کر لینا ہے سلاک کرنے کے بعد کلیر ڈیٹا کر دینا ہے کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد جب آپ کا ڈیٹا فلی طور پر کلیر ہو جائے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس براوزر کو پھر اوپن کلوز کر دینا ہے سوری اس کے بعد آپ نے اپنا جو انٹرنیٹ ہے وہ آن آف کرنا ہے یعنی آف کرنے کے بعد آپ نے تقریباً ایک منٹ کے بعد نیٹ کو آن کر دینا ہے بیٹر طریقہ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے موبائل کو ریسٹارڈ کر لیں اب دیکھیں میں دوسرا جو ایکاؤنٹ ہے میرا مائکرو ورکرز کا وہ میں اپنے اس براوزر میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں مائکرو ورکرز ٹائپ کر لیتا ہوں مائکرو ورکرز ٹائپ کرنے کے بعد اس کا جو لاغن پیج ہے وہ یہاں پر شو ہوگا اور اس لاغن پیج کو میں یہاں سے لاغن کر لیتا ہوں لاغن کرنے کے بعد میں نے وہی طریقہ کار آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ آپ نے سیکنڈ ٹائم اوپن کرنا ہے تو آپ نے جو اپنا موبائل فون ہے وہ ایک مرتبہ ریسٹارڈ کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں اپنا جو سیکنڈ ایکاؤنٹ ہے وہ ٹائپ کرتا ہوں سیکنڈ ایکاؤنٹ میں آپ کو یہاں پر ٹائپ کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو مجھے ریسیب ہوتی رہی ہے یہ دیکھیں فرنز یہاں پر میرا جو ایکاؤنٹ ہے وہ لاغن ہو گیا ہے یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ ایٹ یعنی اٹھارا جو زیرو اشاری اٹھارا ڈالرہ ہیں وہ میں نے ان کیا یہ صرف راز خان کے نام کے ایکاؤنٹ ہے یہاں بطری ڈاٹ کو ٹچ کر کے ٹاسک آئی فنش پہ ٹچ کر کے بیسک ٹاسک پہ ٹچ کر کے میں دکھا آپ کو اس کی پیمنٹ ویڈڑا بھی دکھا دیتا ہوں اس کی جو ویڈڑا ہے وہ دیکھیں یہاں سے وہ میں یہاں سے ویڈڑا بھی یہاں پر لیتا رہا ہوں اسی منی بکڑ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے ویڈڑا کرنا ہے تو آپ نے دو الگ الگ اپنے ایکاؤنٹ دینے ہیں یعنی آپ اگر منی بکر سے ایکاؤنٹ لے رہے ہیں تو آپ نے منی بکر یا سکریل پر جس سکریل کہتے ہیں سکریل پر آپ نے پرائمری اور سکینڈری ایمل دو ایڈ کرنے ہیں ایک اکاؤنٹ سے آپ نے پرائیمٹ سے پیمٹ مگوانی ہے دوسرے سے سکینڈری سے مگوانی ہے اسی طرح آپ کسی اور میٹر سے کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر بھی پرائیمٹ آئی ڈی اور سکینڈری آئی ڈی رکھنا ہے یا ایک اور فیک آئی ڈی کریئٹ کر لینا ہے کریئٹ کرنے کے بعد اس کی پیمٹ اپنے مین جو اکاؤنٹ ہے اس پر سینڈ کر دینی ہے دیکھیں اب وہ وہاں سے آپ جو جی میل جاب کی تھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس وقت میرے پاس جو جی میل جاب آئی ہوئی ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے جی میل جاب آئی ہوئی ہیں ان چھے جی میل جاب کو آج کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں تو زیرو پائنٹ پارٹی ایٹ سینڈ کے ڈالر بنتے ہیں جب آپ زیرو پارٹی ایٹ سینڈ کے یہ جاب کرنے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اور آئی ہوئی ہے تو یہ ہو گئے تقریباً ٹوٹل کوئی ایک یہ دیکھیں ایک اور آئی ہوئی ہے جوب جی میل کی تقریباً یہ کوئی زیرو اشاریہ سکس زیرو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو اشاریہ ساٹھ یا ستہ ڈالرز کی ٹوٹل جی میل کی جابز ہیں جب آپ اپنے اس ایک آنٹ پر کر لیں تو اس کے بعد یہی جابز اپنے دوسرے ایک آنٹ پر کریں مینز کہ آپ نے دن میں ڈیڑھ سے دو ڈالر جی میل جاب کی کر لی ہیں اگر آپ کے پاس تین ایک آنٹ ہیں پرنٹس یقین کریں اگر آپ اس میتھلڈالوجی کے ذریعے ملٹی ایک آنٹ بنانے کے بعد یہ جابز کرتے ہیں تو آپ صرف جی میل کی جابز سے ہزاروں روپے بنا سکتے ہیں ڈیلی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پانچ ایک آنٹ ہیں تو آپ پانچ کے پانچ آنٹ پر یہی جابز کریں صرف جی میل کی تو آپ اسے ملٹی پلائی کریں اور پیمیت میتھلڈالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کا جو آئی پی ہے وہ بالکل ٹریک نہیں ہوگا بس آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ایک اکاؤنٹ بنایا ہے جس براوزر سے بنائے اسی براوزر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے سیکنڈ بہترک ہے یہ یہ کہ آپ نے جب یہ آپ تمام جابز کر لی ہیں اس کے بعد آپ جب اگلا اکاؤنٹ اوپن کرنے لگے تو آپ نے ان ٹیبز کو کلوز کر دینا ہے ٹیبز کو کلوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ہسٹری کو کلیئر کر دینا ہے بالکل ریسنٹ ہسٹری ٹیگز کو تو یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایوری ٹھنگ ڈیلیٹ تو تمام کی تمام ہسٹری یہاں سے ڈیلیٹ کر دی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کو ایک بار ری سٹارٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس باک سے مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں فرنس اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میں جو آپ کے لئے ویڈیوز لاتا ہوں وہ تقریباً تمام چھانبین کے بعد اور خود پریکٹیکلی طور پر کر کے ہلاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو تو فرنس شکریہ کے لئے ویڈیوز لاتا ہوں